خواتین حضرات بجلی کے بلوں نے عوام کو رولا دیا ہے لوگ خون کی آنسو رو رہے ہیں بجلی کا بل نہ بھر سکنے والے احتجاج کر رہے تھے اب حکومت نے ملک کے مختلف حصوں میں دفعہ 144 نافذ کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے کتنے دکھ سے کہنا پڑتا ہے یعنی مرنے والوں کو سکون سے مرنے بھی نہیں دیا جارہا پاکستان میں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے دوستو کہ گھر کے چار افراد جتنا ایک مہینے میں کماتے ہیں اس سے دو گناہ بلا رہا ہے ایک گھر میں اگر دو پنکھیں اور صرف چار لائٹیں ایل ایڈی بلپ جلتے ہیں تو بل تقریباً پچیس سے چھبیس زار پر پہنچ جاتا ہے خوشکشمتی کی بات یہ ہے کہ اس بار عوام خود اپنے حقوق کے لیے گھروں سے باہر نکلی ہے شکر ہے عوام نے جلاو گھراو شروع کر دیا یہ افسوس ہے مزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پورے ملک سے جو فوٹیجز ویڈیوز آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر وہ اس بوسیدہ نظام کے اس حکومت کے مو پر تماشا ہے انقلاب پورے ملک میں دستک دے چکا ہے سیول نافرمانی کی جو تحریک ہے وہ شروع ہو چکی ہے بظاہر ایسا لگتا ہے اس عوامی جدو جہد کو نہ تو نواز شریف روک پائے گا اور نہ ہی بھٹو کو نوازہ بھی لاول دوسری طرف کئی ماں سے چوہے کے بل میں چھپے علیم خان اور جہانگیر ترین کی استقام پاکستان پارٹی اور اس کے میمبر دونوں یہ لٹے رہے ہیں اور اس کے جو میمبر تھے اپنے منشور میں یہ نکات شامل کی ہیں کہ پچاس ہزار تک مزدور کی تنخواہ اور بجلی تین سو یونٹ تک فری ملے گی علیم خان بڑھ چڑھ کر اس حوالے سے بیانات داگ رہے تھے ابھی بھی ان کا یہی منشور ہے سوشل میڈیا پر پیسہ لگا کر وہ اس کو ٹرینڈ بنوا رہا ہے کہ استقام پاکستان پارٹی عوام کو بجلی اور تنخواہوں میں اضافے کی سہولت دے گی ناظرین عوام کے جذبات سے کھیلنے کی یہ بہت بہت گندی سازش ہے استقام پاکستان پارٹی میں شامل دو اہم ترین رہنمہ آن چودری اور نمان لنگڑیال خود پی ڈی ایم حکومت کا حصہ رہیں آپ جانتے ہیں شہباز سرکار کی کابینہ میں شامل رہیں آپ کو پتا ہے عوام پر یہ بجلی بوجھ ڈالنے میں خود استقام پاکستان پارٹی کے رہنمہ پیش پیش رہے تھے اب جو ریلیف کی بات کرتے ہیں یہ اب کیسے بجلی کے بڑھتے بیلوں کی مضمت کر سکتے ہیں عوام ان کا اصل چیرہ دیکھ چونکہ یہ جانتی ہے عوام خان کی مخالفت میں ایک ہونے والا یہ ٹولہ اس وقت عوام میں بے نقاب ہے ایکسپوز ہو چکے ہیں یعنی مئی میں استقام پاکستان پارٹی لانچ ہوئی تھی اب تک تین مئنے گزر چکے ہیں لیکن عوام میں ان کی مقبولیت بالکل ڈیڈ ہے عوام نے انہیں اسی وقت ریجیکٹ کر دیا تھا جب یہ پارٹی وجود میں آئی تھی آپ کو یاد ہوگا کئی ماہ تک غائب رہنے کے بعد اب اچانک ان کے دلوں میں عوام کی جو محبت ہے پھوٹ پڑی ہے جاگ چکی ہے پہلے یہ پنجاب میں نون لکھ کے ساتھ سیٹ ایڈجیسمنٹ کی باتیں کرتے تھے آپ کو پتہ ہے اور اب نون لکھ کے خلاف الیکشن لڑنے پر فخر محسوس کر رہے ہیں بڑی عجیب سی بات ہے جس دن عمران خان جیل سے رہا ہوا یہ دونوں پارٹیاں پھر سے اکٹھی ہو جائیں گی ناظرین عوامی احتجاج اور سیول نافرمانی کی تحریک کا خوف نگران حکومت نے عوام کو کچلنے کا ایک گھنونہ منصوبہ بنایا ہے ملک میں دفعہ 144 نافذ عوام کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ سے دیکھنا اب شروع ہو جانا ہے عوام کو جائز احتجاج سے بھی روکا جا رہا ہے جس کو خوف میں رکھنا اصل منصوبہ ہے تاکہ بجلی کے بلوں میں آگے مزید بھی اضافہ کرنا پڑے اور عوام ہر حال میں یہ کڑوا گھونٹ پی لے سوال یہ ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی پی ڈی ایم کے ہاتھ میں ہے معاملہ یا اصل چیز جو یہ ملک کو گروی رکھوا چکے ہیں ہمارے جو سالمیت کے سوبرانیٹی کے ادارے ہیں جس کی وجہ سے ملک کی بقا ہے وہ تک گروی رکھوا جا چکے ہیں پاکستان کے ائرپورٹس گروی رکھوا جا چکے ہیں آئی ایم اف نے اپنی قسطیں اکٹھی کرنی ہے وہ کہاں سے پورے کریں گے وہ ہر صورت میں چاہے پی ڈی ایم آ جائے ممکنہ طور پر نیکس حکومت بھی آ جائے ابھی ستر روپے کا یونٹ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یونٹ جو دوسری حکومت آئے گی وہ بیس روپے کا یونٹ ہو جائے گا یا دس روپے تک یونٹ آ جائے گا یا نارمل یا انڈو ہو جائیں گی ساری یا ریورس ہو جائے گا سارا فیصلہ کابینہ کا ایسا ممکنہ طور پر لگتا یہی ہے کہ ایسا کسی صورت نہیں ہو سکے گا کیونکہ آئی ایم اف کا جو کرزہ ہے وہ اتنی انہوں نے بڑے مضبوط طریقے سے جکڑا ہے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے پاکستان کو باندھا ہے تھا کہ عوام کو مفلوج کیا جا سکے کہ سارے نظام کو ہائی جیک کیا جا سکے سارے نظام پر قبضہ کیا جا سکے جو انٹرنیشنل مونیٹرنگ فنڈ آئی ایم اف کے نام کی کمپنی ہے جو کے بیک اینڈ پہ جو چلاتے ہیں اس کا نام نہیں لے پاؤں گا فیس بک کی وجہ سے تو آپ کو پتہ یہ ہے کون سی لوبیز ہیں دنیا پر جو حکومت کرنا چاہتی ہیں تو اب فرنڈ پر جو آئی ایم اف ہے تو جس طریقے سے پاکستان کو کیپچر کیا گیا ہے اب پورے ملک میں احتجاج پھوڑ گئے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے اندر جو عوام ہیں وہ کس طرح سیکلوجیکل پریشر ڈیسارڈر ٹینشن انار کی جو ملک میں پھیل رہی ہے بے یقینی کی صورتحال ملک میں پھیل چکی ہے تو اس طرح کے چیزوں میں پروڈکٹیوٹی کہاں ہیں کریٹیوٹی کہاں ہیں سکون کہاں ہیں تو یہ کون سی قوم ہے یہ کون سا ملک ہے میرا سوال یہی تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے اگر کوئی اگلی حکومت آتی بھی ہے چاہے وہ آپ کے عمران خان کی حکومت آجائے آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان عوام کو یا بجلی کے بلوں کو یا اس طرح کے پاکستان میں بجلی کی پروڈکشن کو اور سپلائی انڈ ڈیمانڈ کو اس کی خفت کو کنٹرول کر سکے گا آپ کو کیا لگتا ہے یعنی میں اگر میں آپ لوگوں پر سوال نہیں اٹھا رہا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے یعنی آپ کی کیا رائے ہے آپ کا کیا تجربہ ہے اس کے لئے ہمارا کمنٹ باکس حاضر ہے اپنی کیم کرائے کا اظہار نیچے موجود لکھ کر ہم تک پہنچائیے گا کہ عمران خان کے پاس یہ 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 پوائنٹس تھے عمران خان اسی سے اس پوائنٹس پر کام کر رہا تھا اور عمران خان کے پاس یہ یہ گدر سنگی تھی جس کی وجہ سے وہ چھوٹکی بجائے گا اور پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو میرا آپ تمام سنجیدہ لوگوں سے سننے والوں سے یہ میرا بھی سوال ہے کیونکہ آپ کا جو دکھ ہے وہی ہمارا دکھ ہے ہم برابر ہیں پاکستان ہمارا سانجیدہ اور ہم نے اپنی نسلوں کے لئے ہی لڑنا ہے ہم نے اپنے آنے والی اولادوں کے لئے لڑنا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کابیز اور فاشسٹ حکومت سے جان چھڑوا سکیں اس حکومت سے جو قبضہ ہے پاکستان پر وہ قبضہ چھڑوا سکیں جس طریقے سے پاکستان کو مافیا ازنے جکڑ کر اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے بیسیکلی ہم نے اسی مافیا کے خلاف ہی جنگ لڑنی ہے لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ بجلی کے بل جو ایک خاص حد تک خاموش رہی جس کے باوجود عوام بھرنے کے باوجود بھی اب چار چڑھ لوگ کمانے کے باوجود بھی بجلی کا بل بھرنے سے کاسی رہیں تو بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے جب وہ سڑکوں پر آئیں ہیں پورے پاکستان میں وبا کی طرح اعتجاج پھوٹ پڑے ہیں اس کے باوجود بجائے اس کے کہ حکومت یا کوئی اہتدار یا کوئی رانوما نکلے اور سپورٹ کرے عوام کو اب ہو یہ رہے کہ حکومت نے پاکستان کے مختلف حصوں میں دفعہ 144 نافذ کرنے کا فیصلہ کی ہے ممکنہ طور پر آنے والے ایک دو دن کے اندر چوبیس سے اٹھالیس بہتر گھنٹے کے اندر پاکستان کے پنجاب کے مختلف حصوں میں خاص کر پنجاب کی بات کر رہا ہوں اس میں دفعہ 144 نافذ ہو جائے گی پاکستان کے مختلفی کیونکہ یہ وفاقی حکومت کا فیصلہ ہوا بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستانیوں کو اعتجاج بھی اپنی مرضی سے کرنے کی اجازت نہیں ہے میرا تمام سننے والوں سے بھی سوال ہے کہ آپ اپنا بجٹ کیسے منیج کر دیں اور یہ ضرور بتائیے گا کہ اس مہینے آپ کا بل کتنا آیا ہے یعنی اگر اگست کا مہینہ چل رہا ہے تو اگست تک آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا کتنا بل آ چکا ہے تو وہ بھی بتا دیں جو آنا ہے وہ بھی یا جولائی کا اگر آپ کا بل کتنا آیا ہے سپوز کچھ کہہ سکتا ہے کہ میرے تیس ہزار بل آیا ہے میرے پچاس ہزار بل آیا ہے تو تھوڑا تھا ہمیں آئیڈیا ہوگا تو آپ اپنے جو بل ہیں وہ نیچے کمیٹمنٹ لازمی لکھئے گا کہ آپ میں سے کس کس کا کتنا کتنا بل آیا ہے اچھا آپ تمام سننے والوں سے یہ بھی سوال ہے کہ آپ اس احتجاج کو ٹھیک سمجھتے ہیں آپ کس طرح کے پاکستانی ہیں کہ آپ سڑکوں پر اگر نکلنے والوں کو ٹھیک سمجھتے ہیں ممکنہ طور پر تو آپ گھر بیٹھتے ہیں تو کیا ان کو کس طریقے سے آپ کی سپورٹ ہوتی ہے اور اگر آپ ان کو ٹھیک نہیں سمجھتے تو اس کی کیا دلیل ہے کہ احتجاج کرنے والوں کو آپ حق کے وجانب نہیں سمجھتے ان کو ٹھیک طور پر نہیں دیکھتے مصبت انداز میں نہیں دیکھتے اس کی کیا وجہ ہے دونوں چیزوں دونوں سوالوں کے جواب تنٹیٹیو لیا آپ کی امنی عدالتیں پھینگئے ہیں اگر آپ چاہیں تو نیچے موجود کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا بیدریک استعمال کر سکتے ہیں دوستو آپ ہم سے اختلاف ضرور کیجئے لیکن اختلاف کی ایک روح ہے اور اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ آپ کے باس دلائل ہوں اگر آپ دلائل کی روشنی میں بات کریں گے تو ممکنہ طور پر آپ سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اس امید کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص رحم مکرم فرمائے اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے پاکستان سٹوریز سے فی الوقت اتنا ہی مجھ کاملان خان کو دیجئے جیجا جاتا اللہ حافظ